جس کے ساتھ پسرور میں مبینہ زیادتی ہوتی ہے اور عید کے دن ہوتی ہے میں اس کو کہاں پر ڈالوں اسٹوری کو کیا اس واقعے کو چھپا لیا جائے کیا سب کو یہ کہا جائے کہ ہم سب کے بچے محفوظ ہیں یہ رائیوینڈ کے سکول ٹیچر کو جو ایک نہیں نہ جانے کتنے بچوں کے ساتھ مبینہ طور پر بدفیلی کر چکا ہے ہم یہ ریپورٹ کرتے رہیں سب اچھا سب اچھا سب اچھا کیسے کریں جب کوئی ایک ایسی چیز معاشرے میں کئی سے ریپورٹ ہوتی ہے تو میں اپنے ضمیر کو کیا کہوں گا پولیس کو اس کی لاش کھیتوں میں سے ملتی ہے عمر آپ چیک کریں دھائی سال اسلام علیکم ناظرین آج میں پوری قوم سے بازابطہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک تاثر بیلٹ ہوتا جا رہا ہے دنیا کی نظر کا مجھے نہیں بتا مجھے خود کو یہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے ویلاغز جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے جا رہے ہیں جس میں ہمیں بار بار بچوں کے ساتھ ہونے والی بدفعلی کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے لوگ اب ان باکس کر کے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کم ریپورٹ کریں میری اس پر ایک ٹیک ہے اور جو چار سٹوریز دوبارہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں میں صرف آپ سب لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب بینوں بیٹیوں بچوں والے ہیں بلکل اسی طریقے سے مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ ڈھائی سال کی جو بچی ہے جس کے ساتھ پسرور میں مبینہ زیادتی ہوتی ہے اور عید کے دن ہوتی ہے میں اس کو کہاں پر ڈالوں اسٹوری کو کیا اسٹوری کو دبا لیا جائے کیا اس واقعے کو چھپا لیا جائے کیا سب کو یہ کہا جائے کہ ہم سب کے بچے محفوظ ہیں کیا کروں گے مدارس کی میں بات کرتا رہا سکول اب یہ مجھے بتائیں یہ رائیونڈ کے سکول ٹیچر کو جو ایک نہیں نہ جانے کتنے بچوں کے ساتھ مبینہ طور پر بدفعلی کر چکا ہے میں اسٹوری کو کیا کروں مجھے بحیثیت ایک جنلسٹ اس سوسائٹی کا ایک بیٹا کیا کرنا چاہیے مجھے اسٹوری کو دبا لینا چاہیے صرف اس لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا اور ہم یہ ریپورٹ کرتے ہیں سب اچھا سب اچھا سب اچھا کیسے کریں میرے پاس اگر دس سٹوریز لینڈ ہو رہی ہیں ان میں سے تین سٹوریز میں بچوں میرے معاشرے کے بچوں کو نوچا گئے تو میں کس دیدہ دلیری کے ساتھ ان سٹوریز کو سائیڈ پر پھینک کر باقی ہیپننگز پر بات کر سکتا کیا میرے پاس بچے نہیں ہیں کیا میں کل خدا نہ خواستہ کل خدا نہ خواستہ جب کوئی ایک ایسی چیز معاشرے میں کئی سے ریپورٹ ہوتی ہے تو میں اپنے ضمیر کو کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ ایسی سٹوریز کو سائیڈ پر کر دی میں کیسے اس چیز پر بلیف کر سکتا ہوں سو آج کی یہ چار تکلیف دے سٹوریز اس ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پسرور جی دھائی سالہ بچی عید کے دن دھکان سے چیز لینے کے لیے جاتی ہے اپنے فیملی کے کسی اور بچے کے ساتھ بچی غائب ہو جاتی ہے چائل پروٹیکشن بیورو کی طرف سے جو ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق ایف آئی آر ہو جاتی ہے ایف آئی آر ہونے کے بعد اس بچی کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں اور پولیس کو اس کی لاش کھیتوں میں سے ملتی ہے عمر آپ چک کریں ڈھائی سال وہ بچی جس نے ابھی دنیا کے رنگوں کی رے تک نہیں دیکھی تھی ابھی اس کو اپنے پورے رشتوں کا نہیں پتا تھا اس کی لاش کھیتوں میں سے مل جاتی ہے اگلی جی قادر پورا ملتان چودہ سالہ بچی مبینہ زیادتی زیادہ بات نہیں کروں گا آگے چلتے ہیں رائی ونڈ آ جاتے ہیں یہ تخت لہور کے بالکل ساتھ کہتے ہیں نا کہ بازو لمبا کروں شاید ہاتھ لگ گئے لہور پنجاب کا دل اور یہاں پر سمجھا تاثر یہ ہے کہ بیسٹ ایڈمیسٹریشن ہوگی جو کہ نہیں ہے رائی ونڈ میں سکول ٹیچر صاحب جی ان کے حوالے سے ایف آئی آر ہوتی ہیں اور ایف آئی آر یہ بتاتی ہے کہ یہ صاحب ایک بچے کے ساتھ بدفیلی کے مرتقب نہیں ہے مبایدہ طور پر نمبر آف سٹوڈنٹس نمبر آف سٹوڈنٹس ان صاحب کا کام ہی ہے شالا مار لاہور بلکل لاہور کے اندر بیسٹ ایڈمیسٹریشن شرم آنی چاہیے بچہ گھر سے نکلتا ہے وہی بات پیرنٹس کو میرے پہلے بھی یہ بات ہاتھ جوڑ کر کئی دفعہ کہہ چکو کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہاں جا رہے کس کے پاس جا رہے کیوں جا رہے کب جا رہے اور کسی پر ٹرسٹ نہ کریں ہم لوگ دکاندار پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم لوگ مدرسے اور مسجد کے مولوی صاحب پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم سکول کے ٹیچر پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے عزیزوں پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم گھر کے خانسامہ پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم ڈرائیور پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہم گھر میں کام کرنے والی عورت پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں تو اپنے بچے کی پروٹیکشن کے حوالے سے اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو اب یہاں پر بھی بچہ گھر واپس نہیں آتا پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا پولیس کو ریپورٹ کی جاتی ہے کہ بچہ میں سے نہیں پولیس کاروائی کرتی ہے جو کہ پولیس کے عمومی جو پریکٹسز ہیں اس کے خلاف ہیں لیکن چونکہ وہ پن کے تیلہ دورہ نہیں نا کرنے والی محابرے کے مستحق لیکن یہاں انہوں نے تیلہ دورہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ نے ایک مدد یہ کر دی کہ وہ صحیح بندے تک پہنچ گئے جس شخص کو مشکوک کہہ کر فیملی نے ریپورٹ کی تھی اسی پر ریڈ کیا جاتا ہے اور بچے کی لاش اس کے کمرے میں سے ملتی یعنی اس نے بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی کی اور بدفعلی کرنے کے بعد اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کرتے اور لاش اپنے کمرے میں چھپا لی یعنی ایونچولی اس نے اس لاش کو ٹھکانے لگانا تھا اس سے پہلے وہ رسا اور پولیس اس تک پہنچ گئے اب مجھے آپ خود بتائیں کہ ان سٹوریز کو میں کیسے دبا دوں میرے پاس بھائی وہ حوصلہ نہیں ہے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں مجھے ابھی پیچھلے دنوں یہ کہا گیا کہ میں مذہب کے خلاف نعوذ بلہ مذہب اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف مساجد اور مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرو بھائی ہم تو سکولوں کا بھی بتا رہے ہیں میں نے تو کراچی والا بچہ بھی بتایا اب اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو ایک لمحے کے لیے تھاما کریں رکھیں اور سوچیں کہ ان رزیل لوگوں کے کہیں آپ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہیں اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ پڑھیں اور اپنے بچوں کی اور ہمارے بچوں کی اور اس قوم کے بچوں کے تحفظ کے لیے بات کرنا شروع کریں نہیں کر سکتے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کیونکہ جب تک ہماری آنکھیں اس قسم کے بدبخت واقعات دیکھتے رہیں گی ہمارے اندر سانس ہوگا اور زبان میں دم ہوگا ہم اس پر بات کرتے رہیں آپ نے جو کرنا ہے you are free to do that پوری قوم سے مافیس ہو جیسے مانگی کہ میں کلیر کر سکوں لیکن جو بدبخت لوگ ہم پر الزامات لگانا چاہتے ہیں اللہ راضی ہے السلام علیکم